درمیان میں کوئی قواہ ہو کوئی وٹنس ہو یا کوئی چیز آپ نے قریبی رکھی اچھا تمہیں پتا معلوم ہے کہ وہ رہتا کدھر ہے انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتا بھی معلوم نہیں ہے ارے پتا ہی پوچھ لیتے کہ وہ رہتا کدھر ہے امام ذرکانی بیان کرتے ہیں ایک کہنے لگا ارے کیا پوچھتے ایسا تکل نمارو یہ تن نور یہ خواہ جو ممبہ نے سنایا ہو جب وہ بات کرتا تھا دوسرے کو کہا ارے تو پوچھ لیتا وہ کہنے لگا میں کیا پوچھتا جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑ پہ اکس پڑتا تھا دوسرے کو کہا تو تو دورو بہت ہو تو پوچھ لیتا کہ یہ کیا رہ چھے وہ کہنے لگا کہ میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہے میں تو اس کے آنکھوں کی میں کو پیتا ہی رہ گیا کیا خوب سجنتی اکھیاں نہیں جنہیں پڑھ کے سرائیاں رکھیانے تجھے میرا یار نہیں دپھتا جنہوں دیکھ کے چاند شرماوے اتی راتا دین چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے کہ جیو نکلے سیر کرننو سارا گلشن شیس نماوے اتے دھرتی لف لف جاوے جہت فلاں ویچ رکھ دا حت فلاں تو بد جاوے نیڑن اسیلے مستر اسیلے ویچ سوڑا قدر سو بھاوے اکھ گڑے تو اندھا بیا جاوے جیتے میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسنہ سجڑ دا چال نہ چل دی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطابیت بھی ہو جاوے کہ جیو کھولے پیچ زلفزے اتا راہی راہ بل جاوے علم خدا نے اینا دتا اکلا ویچ نہاوے اکل خدا نے اینی دتا علمہ ویچ نہاوے یہ اجاز نظر ویچ اوڈی جواوے بک جاوے خل کو لینے مولئی دنیا کو ویلائی جان بچاوے آزم اڈا سونا ماہی سانوں کی دریچ نظر نہاوے مکتندر بزر ساسانیے مدھے چمک دی لات نرانیے کالی ظلفت اکھنا سانیے مخمور اکھیاں ہنو بدبریاں سبحان اللہ معجملکا معجملکا معاکملکا معاکملکا معاکتنکا کتے مہرے لی کتے تیری سنا گستاک اکھیاں کتے جالڑیاں وہ کہنے لگا کہ تم تو اس کے حسنہ میں کھوئے رہے اور اس کے حسنہ کے چراغ کے سامنے پروانے بنے بیٹھے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اوٹھتیا کر لے گیا یہ وفد تعریف تھا اس وفد کی سردار کی بیوی جو ساری باتیں سن رہی تھی اس نے خیمے سے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹانے کے بعد کہنے لگی انا ازامینا تن لس امال جمنکم لا یقدرنکم وہ کہتی خبردار اس کے خلاف ایک لفظ ابھی کہا اگر وہ قیمت دینے نہ آئے قیمت مجھ سے لے لینا میں گواہ انہوں نے کہا چچا تو گواہ ہے تو اتنے سے تو اسے جانتی ہے اس نے کہا نہیں واللہ میں بھی اسے جانتی نہیں ہے مگر میرا تجربہ کہتا ہے جب تم بات کرتے تھے خیمے میں پردے کے پیچھے سے میں نے اس کا سوڑا چہرہ دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی میرا تجربہ کہتا ہے کہ جس کا چہرہ اتنا معصوم ہو وہ کبھی جھوڑ بول ہی نہیں سکتا اتنے میں آقا کے غلام آگئے کچھ خجورِ الفہار کے لیے اور قیمت لے کر آگئے کہ یہ خجوریں ہیں آپ کے الفہار کے لیے اور یہ قیمت ہیں یہ رقم ہیں اس سے قیمت وصول کر لیں وہ کہنے لگے کہ قیمت بات میں وصولیں گے ہم تو خود بھی کہے ہیں ہم تو خود بھی کہے ہیں پہلے بتاؤ وہ سونا رہتا کدھر ہے انہوں نے کہا یہی نخلستان مدینہ وہیں ڈیرہ ہے امام ذرکانی کہتے ہیں سارے کافلے والے اٹھے تیری تک کے ادامہ میں مرید ہوئے قلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمت اللی العالمی تو آفتہ بغار بھی تو پرچمیل غار بھی عزو وفا بھی پیار بھی شہزور بھی سالار بھی تیری صرفت و زفر ست کو صفہ تیرا سفر تیخوطہ بر صبر یقین یا رحمت اللی العالمی قبضہ تیری فرچائی کا دینائی پر ادراک پر قدموں کی چنبیش خاک پر اور آہٹے افلاق پر کردے سفر تاروں کی زو مرکب براک تیج رو سائل جبریل امی یا رحمت اللی العالمی پھر گدڑیوں کو لال دے جا پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سے ہم کو حال دے وعدہ تیری چاہ کا اس امتِ گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت اللی العالمی وآخر دھوانا الحمدللہ اللہ علیہ السلام علیکم